ساودھان آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو آپ دھیان رکھیں کہیں آپ خطرے میں تو نہیں ہیں آپ گھر سے جب باہر نکلے تو اپنی سیفٹی کا دھیان رکھیں اگر موسم برسات کا ہو اور اس سمعے آپ ساودھانی نہیں برتیں کہ آپ کے لئے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے آپ جب بھی گھر سے باہر نکلے اور موسم برسات کا ہو تو سیف ڈرائیونگ کریں بائک پر ہیلمیٹ رکھیں اپنے جانوروں کو برسات ہونے سے پہلے ہی ان کو ان کے گھروں میں ڈال لیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی برسات کے اندر خطرناک اولے گریں وہ ان اولوں سے آپ کے جان اور ان کی جان جا سکتی ہے آپ کی جان جا سکتی ہے ہر سال لاکھوں ملینز او برڈز برسات کے اندر اولوں کی وجہ سے مارے جاتے ہیں ہر سال لاکھوں انسان بغیر چھت کے موسم خراب ہونے پر برسات کے موسم میں اولوں کی چھپیٹ میں آنے سے ہر سال لاکھوں انسان لاکھوں جانور دودھ دینے والے جانور مارے جاتے ہیں کہیں آپ کو یہ خطرہ مول تو نہیں لے رہے ہیں ساودھان رہیے سرک چھت رہیے آپ کا جیون آپ کے بچوں کا جیون بہت انمول ہے جانوروں کا جیون انسانوں کے لئے بہت انمول ہے سجگ رہیے جیسے ہی برسات شروع ہو تو آپ سیپ جگہ اپنی باہت کو پار کیجئے آپ روڈ پر ڈرائیو مت کیجئے اگر آپ نے روڈ پر ڈرائیونگ کرنا ہے تو آپ اس روڈ پر ڈرائیونگ کر سکتے ہیں برسات کے دوران جیس روڈ پر پیڈ نہیں ہے اگر پیڈ والا روڈ ہے آپ وہاں سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ دھیان رکھئے کہ کوئی بھی پیڈ برسات آندھی توفان کی وجہ سے کوئی بھی پیڈ ٹوٹ کر آپ کی گاڑی پر گر سکتا ہے آپ کا آپ کے بچوں کا اور جو بھی گاڑی میں ہیں ان کا جیون خطرے میں ہیں ان کو بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے سیف ڈرائی کیجئے اپنی گاڑی کو برسات ہوتے ہی یا آندھی یا توفان جب آ رہا ہو تیز ہوایں چل رہی ہو تو اپنی گاڑی کو ایسی جگہ پار کیجئے جہاں کوئی بھی پیڈ نہ ہو جہاں آپ سرک چھت ہو آپ کی گاڑی سرک چھت ہو آپ کا فیوچر سرک چھت ہو اپنی بائک وہاں لگائیے جہاں سیفٹی ہو جہاں کوئی گھر ہو جہاں پیڈ نہ ہو اگر آپ پیڈ والی جگہ ہے تو آپ وہاں سے نکلنے کی کوسس کیجئے آپ ایسی جگہ پہنچنے کی کوسس کیجئے جو آپ کے لئے سیف ہے جیسے کسی کا مکان آپ کہیں بھی شیڈنگ لے شکتے ہیں جب تیز ہوایں چل رہی ہیں اولے چل رہے ہیں کتنا ہر سال ملینز آف انسیکس چھوٹے سے انسیکس جو ہیمن بینگ کے لئے بینیفیٹڈ ہوتے ہیں ہر سال مارے جاتے ہیں ڈیلی سٹوڈنٹس بارٹس کا جیون بچائیے انسانوں کا جیون بچائیے انسیکس کا جیون بچائیے سنیکس کا جیون بچائیے جنگلی جانوروں کی کیو کے لئے بھی سوچئے ایسا نہ ہو کہ اگر وہ جانور وہ بارٹس وہ اینیمل اگر اس دنیا سے ختم ہو گئی تو پرتھو پر انسانوں کے لئے بہت بڑا خطرہ من رہ سکتا ہے اس لئے انسانوں کے جیون کو بچانے کے لئے یہ جروری ہے کہ انسان کے جیون کو بھی بچائی جائے انسانوں کو بھی بچائی جائے ورلڈ لائف جتنی بھی ورلڈ لائف ہے ورلڈ کے اندر ان کو بچائی جائے تاکہ ان ورلڈ لائف سے انسانوں کے لئے بینیفیٹڈ پروڈکٹس وہ ملیں لائف سیونگ پروڈکٹس بن سکیں کتنے پیڈ ہر سال آندھی میں تیز اولے کے ساتھ باریس آندھی توفان کے ساتھ ٹوڑ جاتے ہیں کتنے پیڑوں کا نقصان ہوتا کروڑوں پلانٹس جو انسانوں کے لئے بہت زیادہ ماترام آکسیجن ریلیز کر رہے ہیں انسانوں کے لئے چھائیں فل پھول دے رہے ہیں ہر سال ٹوڑ جاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ سب سے زیادہ دھیان رکھئے کہ اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو سرک چھت رکھیں کہ آپ کا جیون بلکل سرک چھت ہو شیف ہو آپ کا پھیوچے سرک چھت ہو جیسے ہی بار ساتھ سرو ہو تو اپنے آپ کو اس جگہ ایسی جگہ سیکٹ اپ کیجئے جہاں آپ کا لائف سرک چھت ہے آپ کا جیون سرک چھت ہے اپنے جانوروں کو ان کے شیڈنگ میں ڈال لیجئے اس طریقے سے ڈال لیے تاکہ آپ کا جیون ختم نہ ہو اور آپ شرک چھت رہیں بادل بھی ہر سال فٹتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ بادل فٹ سکتے ہیں جب تیز لائٹننگ ہو رہی ہو گرجل ہو رہی ہو تو اپنے جانوروں کو قرآن تھی ان کے شیڈنگ میں ڈال دیجئے اپنے آپ کو ایسی جگہ سرک چھت کریے جہاں آپ کا لائف سرک چھت ہے اپنے گاڑی کو ایسی جگہ پار کیجئے جہاں آپ کی کارڈی سرک چھت ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک جیون آپ کا جیون ایک چھوٹی گلتی کی وجہ سے خراب ہو جائے ڈیر سڈینٹس ہماری ایسی ہی اور اچھے ویڈیوز پانے کے لئے اچھ اچھ جانکاریوں کی ویڈیوز پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو سیر کیجئے تاکہ آپ کو اچھ اچھ جانکاری آپ کو مل سکے ویڈیوز کی طرف آپ کو اچھ اچھ جانکاری لائف سیونگ کی جانور کو بچانے کے لئے وہاں ساری اچھ اچھ جو ویڈیوز ہم ڈالیں اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب